یہ بقرائیت اللہ کی طرف سے ہمیں توفہ ملا ہے اس میں ہمارا امتحان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری زیافت بھی ہے وہ زیافت کیا ہے اللہ ہمیں گوش کھلاتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں آپ پورے سال گوش کھاتے ہیں وہ آپ اپنے خرچے پہ کھاتے ہیں یہ گوش اللہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہے آپ جانور تو آپ زبا کرتے ہیں وہ تو قربانی دے دی نا وہ تو ختم اب اللہ کہتے ہیں یہ میری ملکیت میں ہے اس کو کھاؤ دیکھو یہ جو درندے ہیں نا درندے اور جو چرندے ہیں ان میں فرق کیا ہے شیر کی اور بقری کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو آپ دہشت بقری میں ہے یا شیر میں شیر کی خورا کیا ہے لوسن ہے کتنی گھڑیاں لوسن کی کھاتا ہے وہ شیر کی خورا کیا ہے میرے بھائی گوشت اور بقری کی خوراک خاس تو جب خاس کھاؤ گے یعنی کھیرہ ککڑی بھی تو خاس ہی ہے ایک طرح کی تو حرکتیں کیسی ہوں گی بقری جیس اور گوشت کھاؤ گے تو آواز میں بھی دم پیدا ہوگا اور اللہ نے مسلمان کو جہاد کے لئے بھی پیدا کیا ہے یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا جو اتنے بڑے بڑے لمبے ترنگے باگا بارڈر پہ آپ نے دیکھا ہوگی گوشت کی وجہ سے ہیں نسلوں سے گوشت کھاتے آرہے ہیں آواز میں دم پیدا ہوتا ہے گوشت کھانے سے قوت غزبیاں بڑھتی ہے غزب دیکھو شیر کو جب غصہ آتا ہے کیسا غرراتا ہے جتنے گوشت کھانے بلی کو دیکھ لو جب غصہ آتا ہے غرراتی ہے انسان در جاتا ہے بقری نہیں غرراتی بقرا بھی نہیں غرراتا بقری کو زیادہ تنگ کرو بھولی کیا مزا گئے بھائی بس زیادہ اتنا کہے گی بقری کو اگر تنگ کرو نا زیادہ تھپڑ مارو یہ کرو وہ کرو مہمے مہمے کرتی ہو زیادہ زیادہ ایک سنگھ مانگ دے گی بس بلی سے پنگا لیا ایک حد تک برداشت کرے گی اس کے بعد رکھ کے چپیٹ لگائے گی کیا خیال ہے بھائی رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی تو گوشت میں نے تو مرگیاں بھی بہت پالی تھیں ابھی زوا کر دیں کیونکہ روز کے حساب سے بلی کے لیے بار بی کیو کا انتظام ہوا ہمارے گھر میں ہم نے آردس مرگیاں پالی ایک خاندانی سا مرغا پالا دیسوی انڈے کھا رہے تھے ماشاءاللہ مزے سے تو کسی بلی کو مخبری ہو گئی اب میں روزانہ دیکھوں کہ ایک مرگی کا جنازہ میں حیران یہ ہو کیا رہا ہے پتہ چلا جی بلی بیٹھی بھی دانتوں میں خلال کر رہی ہے کھا پی کے دکار روز کے حساب سے ایک مرگی کم وہ بلی پکڑائی میں آنے رہی پھر ہم نے کہا بجائے اس کے بلیاں کھائیں ہمیں نہ کھالیں اس کو پھر ہم نے سب زبا کر دی اب دوبارہ پالیں گے یہ چیزیں تو پال لیں چاہیے اس میں مزہ ہے بہت تو کم از کم دیسی انڈا کھانے کو ملے گا اور جانوروں میں نے ایک فطرت کی بہت بڑی اکاسی کرتے ہیں جانور اس میں نیشنل لائف نظر آتی بہت کچھ سیکھتا ہے انسان جانوروں سے تو میں نے غلطی سے مرگے کو گوش کھلا دیا ہم نے کہا اور ذرا بانک دے گا صبح صبح اٹھ گیا میری غلطی میری شامت آئی بھی تھی اس کو ہم نے چند دن گوش کھلایا تو ہمیں ہی کاٹنا شروع کر دیا بہت سمجھایا گوش کھانا چھوڑا بھی دیا لوگوں سے مشورہ لیا بہت سمجھایا لیکن وہ وہ تو جب دیکھے اٹھ کے حملہ کرے مجھے اس سے اندازہ ہوا گوش انسان میں قوت غزبیہ کو غیظ و غزب کی قوت کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے ہاں مرغہ تو چونکہ جانور ہے اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا اس لئے ہم نے پھر مرغے کو اٹھایا اور مرغیوں کو بیوہ کر دیا ہم نے سب سے پہلے مرغیاں بیوہ ہوئی ہیں پھر مرغیوں کی عدد ختم ہونے سے پہلے پہلے مرغیوں کو بھی ہم نے کاٹ لیا لیکن پہلے مرغیوں کو بیوہ کیا ہم نے کہے ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں تو جانور ہے تو اس کو احساس نہیں ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں انسان جب گوشت کھائے گا قوت غضبی بڑھتی ہے لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ بھائی یہ غصہ بیوی پہ بچوں پہ اببہ پہ جاری نہیں کرنا اور بیوی پہ تو جاری کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی تو گوشت کھا رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ تو زیادہ کھا رہی ہے ہاں اب گوشت ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھائی گوشت کھاؤ گے یہ بیماری وہ تو گوشت کی وجہ سے نہیں گوشت کھا کے جو انرجی پیدا ہو رہی وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی کھا رہے ہیں گوشت کام بکریوں والے کر رہے ہیں نہیں آری بات میرا خیال ہے ظاہر ہے جو چیز کھاؤ گے تو اگر اس حضاب سے چلو بھی نا کھا رہے ہو آپ گوشت صبح شام اور سارا دن آفیس میں لیپ ٹاپیں ٹک 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 یہ انگلیاں یہ برزش ہو رہی ہے کوئی کام ہی نہیں ہے پھر تو منائی کیا جائے گا ڈاکٹر صحیح کہیں گے بھائی تم گوشت کھا رہے ہو تو پھر ایکسرسائز کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں لڑو ظالموں سے لڑو مظلوموں کی مدد کے لیے لڑو نہیں لڑو گے تو پھر غلط جگہ پہ لڑنا شروع ہو جاؤ گے پھر بیوی پہ غصہ اتارو گے اببہ پہ اتارو گے امہ پہ اتارو گے بچوں کو خامہ میں تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں سمجھ رہے ہو کیونکہ وہ غصہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے لیکن اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا اس لیے تو ہمارا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے گوشت میں اور روحانی فائدہ بھی ہے روحانی فائدہ کیا ہے کہ جب بقعید میں اللہ کے نام پہ جانور زبا کیا جاتا ہے تو اللہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اس پر میں انشاءاللہ پھر بعد میں بات کروں گا وقت پورا ہو گیا ہے ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جانور کو قتل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور غیر مسلم جانور کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں جانور کو عذیت بہت زیادہ ہوتی ہے جانور کو مارنے کے جتنے طریقے دنیا میں رائے جائیں سب جانور کے لئے عذاب ہیں اور زبا کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور تڑپتا بہت ہے ترز بہت آئے گا مگر جانور کو تکلیف بہت ہی کم ہوتی ہے کیوں جب گلے پہ جانور کے چھوری چلتی ہے تو یہ جو بلیڈ ہے نا ہمارا دل سے یہ رگوں کے ذریعے کہاں پہنچتا ہے شریعانوں کے ذریعے دماغ جیسے ہی یہ رگیں کٹ گئی ہیں بلیڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف بولو نا بھائی ختم اب اس میں درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت کمزور ہو جاتی ہے بہت کمزور لیکن ہمیں حکم پیچھے سے نہ کٹیں جانور کیوں تاکہ یہ جو جانور دماغ کا ایک حصہ ہے وہ باڈی کو وہ پیغام دیتا ہے کہ بھئی ایمرجنسی نافذ کر دو کچھ ہو رہا ہے وہ رگیں شریعت کہتی ہیں نہ کٹو تاکہ دماغ سے میسج باڈی کو جائے اور باڈی تڑپے اور جلدی سارا خون نکل جائے نئی آری بات میرا خیال ہے دیکھو اللہ کی کیسی حکمت ہے زبا کرنے میں تڑپایا جا رہا ہے تکلیف نہیں دی جا رہی ہمارے دماغ کے کچھ حصے لا شعوری طور پر کام کرتے ہیں جن میں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا تو ہمیں حکم ہے جانور کو سامنے سے کٹیں پیچھے سے کٹا جانور مرے گا تو فورا لیکن خون نہیں نکلے گا جسم سے جو گندہ خون ہے خون نہیں نکلے گا تو شریعت نے حکم دیا یہاں سے کٹ کے دماغ کا جو سوچنے والا حصہ ہے جو درد کو محسوس کرتا ہے اس کا کنیکشن ختم کر دو اس کو جب سپلائے نہیں ملے گی پاور نہیں ملے گی تو وہ سوچنا محسوس کرنا بند کر دے گا وہ محسوس کرنا بند کر دے گا لیکن دماغ کا وہ حصہ جو لا شعوری طور پر سوچتا ہے اس کو زندہ رہنے دو تاکہ وہ باڈی کو آرڈر کرتا رہے تڑپنے کے لئے اور جانور لاتے مارے اور بلیڈ اس کا سارا نکل جائے اس سے بہتر طریقہ جانور کو کاٹنے کا کوئی ہو نہیں سکتا اسلام نے ایسا طریقہ رکھا ہے جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کا گوش گندے خون سے پاک ہو جائے باقی دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان میں جانور تڑپتا کم ہے لیکن وہ عذیت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے یہ جانور پر احسان ہے کہ ہم اس کو زبا کرتے ہیں یہ جانور کے لئے عذاب نہیں ہے بات آرہیے سمجھ میں اور اگر اس جانور کو زندہ چھوڑ دیا جائے جیسے کہ ہندو چھوڑ دیتے ہیں زندہ تو جانور کے بڑھاپے میں اور انسان کے بڑھاپے میں فرق ہے انسان کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جانور کے بڑھاپے میں خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو عذاب سے مرتا ہے تکلیف سے مرتا ہے تو اللہ نے حکم دے دیا نا کہ جوان ہے اور اس کی زندگی مقصود بھی نہیں تو تمہارے لئے بنایا زبا کر کے کھا جاؤ تاکہ اس کو تکلیف بھی کم ہو اور یہ بڑھاپے سے پہلے اب ٹھکانے لگ جائیے کیونکہ جانور کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے آپ دیکھ لو جنگلوں میں جو شیر ہوتے ہیں بڑھے یا جو بڑھے جانور ہوتے ہیں ان کی ڈاکومنٹریز ہیں دیکھو کیسے عذیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَوَجَدَ السِّعَةً لِئَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا یہ بقرائیت اللہ کی طرف سے ہمیں توفہ ملا ہے اس میں ہمارا امتحان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری زیافت بھی ہے وہ زیافت کیا ہے اللہ ہمیں گوش کھلاتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں آپ پورے سال گوش کھاتے ہیں وہ آپ اپنے خرچے پہ کھاتے ہیں یہ گوش اللہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہے جانور تو آپ زبا کرتے ہیں وہ تو قربانی دے دی وہ تو ختم اب اللہ کہتا ہے یہ میری ملکیت میں ہے اس کو کھاؤ دیکھو پانی ہم سارا سال پیتے ہیں لیکن مکہ جا کے اگر آپ یہ زمزم نہ پیئیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ زمزم کی نزبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف تو ایسے ہی آپ پورا سال گوش کھا رہے ہیں مگر میں نے بعض مالداروں کو دیکھا ہے وہ قربانی کا پورا گوش صدقہ کر دیتے ہیں یہ غلط ہے جب یہ زیافت ہے اس دن روزے رکھنا حرام ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس گوش کو بولو بھائی کھایا جائے تو کھائیں ٹھیک ہے اور بڑھ چڑھ کے قربانی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ جس میں استطاعت تھی اور قربانی نہیں کی فرمایا وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے استطاعت اگر اللہ نے دی ہے مالی بوسط دی ہے تو قربانی کیا کریں اس میں حصہ ڈالیں صدقہ بھی کریں خود بھی کھائیں اور علماء نے لکھا اگر کسی کی فیملی بڑی ہے وہ غریب ہے تو پھر اپنے بچے پہلے پھر بے شک وہ صدقہ نہ بھی کریں سارا خود رکھ لیں اگر کوئی غریب ہے بچارے کو پورے سال گوش نہیں ملتا تو پھر وہ سارا رکھ لیں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں پورے سال بچوں کو گوش نہیں کھلاتے اب وہ قربانی کے دن قربانی کی تو بھی صدقہ کرو بچے بڑے ترپتے ہیں پھر اندر سے تو ایسی صورت میں شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے اپنے اہل و آیال ہاں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر کم از کم ایک تہائی گوش کیا کر دیں بولو بھائی صدقہ کر دیں اور محرم کا حلیم کم از کم قربانی کے گوش سے نہ پکائیں وہ ایک چھٹکلہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں قربانی کا ایک ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ لوگوں کے قربانی کے جانور وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں پورے پورے جانور اس نے اپنا بکرا دیکھا کہ ایک چانپ کے بغیر ایک ٹانگ کے بغیر جنت میں بغیر کے چھے مہینے بعد اس نے خواب دیکھا سارے مسلمانوں کے جو جانور ہیں وہ بالکل صحیح سالم جنت میں اور میرا والا بکرا لنگڑا ایک ٹانگ نہیں ہے تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ میرا بکر لگڑا کیوں ہے اس نے بولا اس کی ایک ٹانگ ابھی تک تمہارے فریج میں رکھی ہوئی ہے وہ ابھی تک تمہارے وہ جو دستی ہے نا وہ ابھی تک کیا ہے چھے مہینے ہو گئے ہیں اس لیے یہ بجارہ لگ رہی ہے کھاؤ گے تو اس کے ٹانگ لگے گی یہاں پھر یہ چھٹکلہ ہے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے تو قربانی کا گوش جلدی جلدی کھا لیا کریں ٹھیک ہے کھائیں کھلائیں اور ہاں غریب آدمی ہے تو وہ محفوظ رکھ لے کوئی عرج نہیں ہو اس میں